ساتھیوں نوشکار سب سے پہلے تو معافی چاہیں گے آپ سے کہ تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں میٹنگ تھی اس میں تھوڑا ٹائم لگ گیا ہے آپ سے بینتی کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جڑ جائیں جلدی سے جلدی آپ نے اور ساتھیوں کو بھی جڑیں اور آج آپ سے کچھ بینتی کرنے کے لیے کچھ انرود کرنے کے لیے لائیب ہو رہے ہیں میری بینتی ہے کہ آپ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں اور آپ بھی جلدی سے جلدی جڑ جائیں میری دوبارہ بینتی ہے آپ سبی سے کہ جلدی سے جلدی جڑ جائیں اور بھی اپنے سبی ساتھیوں کو جلدی سے جلدی جوڑ لیں تاکہ اپنی بات رکھی جا سکے آپ لوگ بہت منٹ کر رہے ہیں بہت لگاتار بہت لمبی سے ہم ایسے اندول ان کے ساتھ دے رہے ہو کئی دنوں بعد لائیب آنے کا ٹائم لگا ہے آپ سے بینتی ہے کہ سب کو جلدی سے جلدی جوڑ لیں آپ لوگ ساتھیوں سب سے پہلے تو آپ سے معافی چاہیں گے کہ میں نے دو بجے کا ٹائم دیا تھا کچھ پندرہ منٹ بیس منٹ اوپر ہو گئے ہیں اس کے لئے معافی چاہیں گے اور آج کا جو وشعہ ہے ہم جو اندولن ہمارا چل رہا ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کو بدھائی دینا چاہیں گے کل کے لئے کہ جو کل حصار میں آپ نے پردرشن کیا اور اس میں آپ نے بیجے پراپت کی اس کے لئے سارے حریانہ واسی بدھائی کے پتر ہیں ہم سب کے دھنیوادی ہیں اگر ایک حصار کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے دیس کا کسان ہی کھٹھا ہونا چاہیے پورے دیس کے کسانوں کو ایک جھٹ ہونا چاہیے کسی کسان کی بھی اگر کوئی مسئبت اس پہ آتی ہے تو سب ہم ایک جھٹ نجرانے چاہیے اور جیسے کل آپ نے حصار میں پردرشن کیا اور اس کے اگلے پردرشن کے لئے اگر کل نہ ٹپڑتا اس کے اگلے پردرشن کے لئے جس طرح سے آپ تیار تھے اس کے لئے ہم آپ کو دھنیواد دیتے ہیں پہلے بھی آپ نے حصار کانڈ پہ ایک چھوٹے سے میسج کے اوپر ہریانے میں قریب ڈیڑھ سو جگہ پہ ایک ترنت جام لگا دیا تھا تو آپ جو اس طرح کی سکریتہ دکھا رہے ہیں جو اس اندولن میں آپ سمپورن تن سے بھاگی دار بنے ہوئے ہیں آپ پورے ہریانہ واسی ہتھیلی پہ جان رکھ کے جو لڑ رہے ہیں اس کے لئے آپ کے ابھاری ہیں آپ کے دھنیوادی ہیں اور امید کریں گے کہ اس اندولن میں آپ آگے بھی ایسے ہی حصہ دار بڑھتے رہیں گے ایسے ہی اس اندولن کو اٹھاتے رہیں گے آپ کو بدھائی دینا چاہوں گا کہ آج ہریانہ جو ہے وہ دیس میں نمبر ایک پر آج اندولن سے جڑا ہوا ہے نمبر ایک پر آج اگر کہیں اندولن ہے وہ ہریانہ میں ہے کیونکہ ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار ہے اور اسی سرکار کے ورد اندولن کرنا اسی سرکار کے مکھہ منتری تک کو بھگا دینا اسی سرکار کے اپ مکھہ منتری کو انیہ منتریوں کا اپنے پروگرام نہ کرنے دینا مکھہ منتری تک کا اہلی کا اپنے نہ اترنے دینا سبھی پروگرام ان کے ارد کروا دینا یہ ہریانہ کے بہادر کسان کام کر رہے ہیں آج نمبر ایک پہ آپ کام کر رہے ہو ہر کسی سٹیٹ میں اتنی حمد ابھی تک کسی نے نہیں دکھائی ہے کیونکہ کئی سٹیٹوں میں تو کانگرس کی سرکار ہے وہاں تو کچھ بھی اندولن کر لیں کانگرس کچھ بولتی نہیں ہے لیکن جہاں بی جے پی کی سرکار ہے وہاں کیول ہریانہ سٹیٹ ایسا ہے جہاں پہ اتنا کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا سیکڑوں جگہ سے ہریانہ کے منتریوں کو ہریانہ کے مکھہ منتری کو ہریانہ کے مکھہ منتری تک کو بھگا دیا اور کئی جگہ تو ان کو ماں بھی مان کے نکلنا پڑا ہے ساتھیوں بہت سی جگہ آپ کے صرف اٹھے ہیں بہت سی جگہ آپ کے مقدمے بنے ہیں سیکڑوں مقدمہ بھی تک بن چکا ہے تین سو ساتھ تک کے مقدمے آپ لوگ جھیل رہے ہو اور اس اندولن کو آپ پورے دیس کے اندر جو دھار دے رہے ہو اس کے لیے میرے پاس آپ کا دھنیواد کرنے کے لیے آپ کی پرسستہ کرنے کے لیے شبد کم پڑ رہے ہیں تو لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی جو اتر پردیس کے کسان ہیں اتر پردیس میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے اترہ کھنڈ میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے اور بھی کئی پردیسوں میں بی جے پی کی سرکار ہے اگر ان بی جے پی والے پردیسوں میں آپ سب ہی لوگ اس طرح سے سکریہ ہو جائیں میں اتر پردیس کے کسان لوگ کو خاص طور پر کہنا چاہوں گا میں اترہ کھنڈ کے کسان لوگ کو خاص طور پر کہنا چاہوں گا بھئی آپ لوگ تو ہمارے سے بہادر ہو آپ لوگ ہمارے سے زیادہ مضبوط ہو لڑائی کے اندر آپ لوگ ہمارے سے زیادہ سنگھرسی ہو آپ کے پردیسوں کے اندر ہمارے سے پہلے سنگھن بنا ہوا ہے ماں پہ اور زیادہ سنگھن کام کر رہے ہیں ساتھیوں میں انرود کرنا چاہوں گا کہ اگر آج آپ لگ جاؤ ان ایمیل ایم پیوں کو بھگانے کے لیے ستہ پارٹی جو بھی ہے جو بھی اس کا آدمی پروگرام کرتا اس کو بھگانے کے لیے اگر آج یوپی میں بھی جیسے دن یہاں پہ مکہ منتری ادھگاٹن کرنے گئے تھے ہسپیٹل کا اسی دن اتر پردیس کے اندر بھی اتر پردیس کے مکہ منتری ادھگاٹن کرنے گئے تھے اگر آپ یوپی والے لوگ اس دن یوپی کے مکہ منتری کو بھی بھگا دیتے تو شاید آج ہمارا اندوران چار گناہ ہوتا یہی اولانہ کل ہمیں ہسار میں بیٹھے آئی جی نے دیا ہے کہ یوپی والوں کیوں نہیں کرتے ہریانے والے نے جو کیا ہے اگر یہی یوپی میں بھی ہوتا تو ہمارے پہ اولانہ نہ آتا ساتھیوں میں اتر پردیس کے بھائیوں سے اترہ کھنڈ کے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے مجبوتی پکڑیے کوئی جروری نہیں ہے آپ کے پاس کوئی لیڈر آئے گا تب آپ کرو گے آپ اسطانیہ لوگ ہی سو دو سو پانسو ہجار کٹھے ہو جائیے کالے جھنڈے پکڑیے نعرے لگائیے آگے لیٹ جائیے ان کی گاڑیوں کے ہاتھ نہیں اٹھانا آپ نے بٹا نہیں مارنا آپ نے ڈنڈا نہیں مارنا آپ نے گاڑی نہیں نکالنی آپ نے گاڑی نہیں توڑنی اگجنے نہیں کرنی لیکن بیروت پردرشن اتنا کرنا ہے کہ ان کو جان چھڑوانی بھاری پر جائے بیروت پردرشن اتنا کرنا ہے کہ وہ آگے کے لیے آپ کے خشطر میں گھسنا بند کر دیں کون ہے ہمارا جمعیوار ہمارے نیتی کار ہی ہمارے جمعیوار ہیں یہ سارے قانون ہمارے سے ووٹ لیتے ہیں اور قانون سارے پنجی پتی کے پخشمے بناتے ہیں کیونکہ پنجی پتیوں سے چندہ لیتے ہیں کارپوریٹ سے چندہ لیتے ہیں ان کے پخشمے قانون بناتے ہیں ہمارے جو عام ناگری کے ہیں وہ تو بھیڑ بکری بن کے رہ گئے ہیں عام آدمی کے لیے کونسا قانون بنایا عام آدمی کے لیے کونسی سمیدہ دی اتر پردیس جیسے پردیسوں کا حال دیکھیں ہم کہتے ہیں وہاں پہ یہ ہے وہ ہے آج تک اتر پردیس میں دھان کیوں نہیں بکتا آج تک اتر پردیس میں گہوں کیوں نہیں بکتی کوئی اور فضل کیوں نہیں بکتی اتر پردیس میں کیومنڈیا نہیں ہے اس لیے کہ آپ لوگ لڑ نہیں رہے ہو آپ لوگ پتہ نہیں کس کے انتجار میں بیٹھے ہو آپ لوگ کسی نیتہ کی انتجار میں بت رہیے کوئی نیتا آپ کو آئے گا وہ لڑنے کے لیے کہے گا پھر آپ لڑیں گے نہیں اٹھئے آپ سبھی آدمی یونی میں ہو آپ سبھی لڑ سکتے ہو آپ سبھی کے اندر بہت ارجع ہے خود لیڈر بن جائیے مت کسی لیڈر کی انتجار میں رہیے خود لیڈر بن جائیے اور جگہ جگہ پہ یہ لڑائی شروع کر دیجئے جگہ جگہ پہ یہ لڑائی شروع کریں گے تو اندول اپنے آپ اختشرا جائے گا سادھیوں آج آپ گیارہ سو روپے میں گہوں بیچ رہے ہیں آج آپ سترہ سو روپے میں گہوں بیچ رہے ہیں کیوں ہمارا نیونتم ہے انیس سو پچھتر روپے نیونتم کم سے کم دھان کا ٹھارہ سو اٹھاسی روپے ہے نیونتم اور آپ لوگ بیچ رہے ہیں گیارہ سو میں دھان کیوں کون کرے گا آپ کے لیے کام آپ کے لیے آپ کو خود کو ہی جاگنا پڑے گا آپ اس لڑائی کو اور آگے بڑھائیے آج یہ لڑائی پورے دیس کے لڑائی ہے اگر آپ آج نہ لڑے اور اگر آپ سوچتے ہو کہ یہ دولن ختم ہو جائے اور اس کے بعد آپ لڑو گے تو نہیں لڑپا ہوگے بلکل نہیں لڑپا ہوگے آج آپ اسی میں اگر صحیح کرتے ہو تو آپ کی لڑائی چار گناہ بڑھتی ہے ارے اتر پردیس اتر پردیس اتنا بڑا ہریانہ اور پنجاب دونوں شٹیٹ بھی ملا دیں ان سے چار گناہ بڑھتا ہے اتر پردیس اور آج اتر پردیس کی سنکھیا دیکھئے گاجی پر بڑھر پہ آج وہاں پہ پانسو آدمی نہیں ہے گاجی پر بڑھر پہ پورے اتر پردیس سے آج تک اتر پردیس میں ایک واروی ٹول جام نہیں ہوئے ہریانہ میں کیوں ٹول بند ہیں پنجاب میں کیوں ٹول بند ہیں اتر پردیس کے کسان ہمارے سے زیادہ بہادر ہیں کر سکتے ہیں سنگٹی تو ہوئیے کیمر سنگٹی تو ہونے کی کمی ہے آپ میں آپ سنگٹی تو ہوئیے کہیں پچاس آدمی ہوتے ہیں پچاس سو ٹول پہ بیٹھ جائیے لٹھ ماریں گے ڈنڈے ماریں گے جیل میں لے جائیں گے لے جائیں آپ جتنی قربانیاں دو گے دوسرے لوگ دیکھیں گے اور جاگیں گے ساتھیوں اس اندولن کو آگے بڑھانے کا یہ کی طریقہ ہے اتر پردیس اس اندولن کو اور اترہ کھنڈ اس اندولن کو آگے بڑھا سکتا ہے اترہ کھنڈ کے لوگ پھر بھی کافی حمد کر رہے ہیں لیکن اتر پردیس کے لوگ جو ہے ان کو بہت تیجی پکڑنے کی جرورت ہے اس اندولن کے اندر ہم آپ سے آج میرا لائیو آنے کا مین مقصد جو ہے وہ اتر پردیس کے کسانوں کو ثبوتن کرنا ہے اتر پردیس میں آج جو حالت ہے آج آہ وہاں کا چار اکڑ پانچ اکڑ کا مالک اتر پردیس کا آج ٹھلہ لگا رہا ہے دلی میں آکے آہ ٹھلہ لگا رہا ہے ہریانے میں آکے آج مجدوری کر رہا ہے ہریانے میں آکے پنجاب میں آکے کیوں 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 کہ ان کی فصل کا بھاب نہیں ہے ان کو ٹائم پہ بھیجلی نہیں ہے ان کی کھیتی کمجور ہے ان کی بکتی نہیں ہے اس لیے ساتھیوں کوئی اور آپ کے لیے لڑنے نہیں آئے گا آپ کسی نیتہ کے بھروس سے بیٹھے رہیے تو پھر آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا حمد مردہ مدد خدا آپ خود لڑیے روکی اثارے ٹول بیریئر روکی اثارے ٹول بیریئر کریں ایک گاؤں اٹھ کے ٹول بیریئر رکھ سکتا ہے کتنی بڑی بات ہے اس میں بھئی آپ منطری آتے ہیں گاؤں میں آپ سو آدمی کٹھے ہو کے بیورود کر سکتے ہو دس آدمی ہو دس آدمی بھی کار جھنڈے دکھا سکتے ہو کیا کر سکتی ہے سرکار لٹھ مار لے گی جھنڈے مار لے گی جھنڈ میں لے جائے گی یہ اور کیا کر سکتی ہے گھر میں ہی کونسا ہمارے سننا دبا ہوا ہے گھر میں ہی کونسا ہمارے سورگ ہے جب تک آپ قربانیاں نہیں دوگے جب تک آپ سرکار سے مقابلہ نہیں کروگے جب تک آپ لٹھنے ہی کھاؤ گے ان کے تو تب تک آپ کی بات سننے بڑا کوئی نہیں ہے اس بیرو یہ جو اندولنگ چڑھ رہا ہے مدی بیرودی اس میں آپ ایک طرح سے آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے اتر پردیس میں بی جے پی کی سرکار ہے آپ کو بی جے پی کی جڑے کھود نہیں پڑے گی اور جب تک آپ بی جے پی کی جڑے نہیں کھود دوگے نا تب تک کوئی ماننے بڑا نہیں ہے ہڑیانے پنجاب میں تو سوچتے ہیں ساری تیئی سیٹ ہے نہیں بھی آئیں گی تو کیا ہو جائے گا لیکن آپ کے وہاں تو اسی سیٹ ہے اتر پردیس میں اکیلے میں اسی سیٹ ہے اگر اسی سیٹ ہارتی ہے تو بی جے پی کی بولتی بند ہو جائے گی تو میرا اتر پردیس کے کسانوں سے نرود ہے ارے کوئی آپ کا نیتہ آپ کے بیچ میں آئے گا آپ کو اٹھائے گا آپ کو کہے گا پھر آپ کام کرو گے ایسا کیوں سوچ رہے ہیں آپ لوگ آپ خود بھی تو نیتہ ہو آپ خود بھی تو کرانتیگاری ہو آپ کا خون بھی تو گرم ہے آپ تو ہریانے سے زیادہ لڑاکے ہو پنجاب سے زیادہ لڑاکے ہیں اتر پردیس کا کسان مزدوروں کو بھی ساتھ میں ملائیے جندگی تو اگر ہم نے ہی جینی ہے نا ساتھیوں اس لیے میری بینتی ہے کہ جو یہاں سے کال جائے جب روڑ بند کرنے کی کال جائے تو ہر روڑ بند ہو جونا چاہیے ہر روڑ بند ہو جونا چاہیے چھوٹے سے لے کے بڑے تکہ جب ٹون بند کرنے کی کال جائے کال تو گئی ہوئی ہے لیکن اتر پردیس میں نہیں کیے ہیں اتر پردیس میں سڑکیں بھی کبھی نے روکی گئی ہیں اتر پردیس میں بجار بھی کبھی بند نہیں کیے گئی ہیں ساتھیوں یہ اتر پردیس کا اتر پردیس جو ہے دیس کا سب سے بڑا رجعہ ہے بیس کروڑ بائی کروڑ آبادی ہے کل نے اتر پردیس کی اگر اکیلا اتر پردیس کھڑا ہو جائے تو سرکار کی چوڑے ہلا سکتا ہے اس لیے ساتھیوں میری بینٹی ہے آپ سے کہ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اور مت کسی نیتہ کی انتجار میرا یہ کہ کوئی نیتہ آپ کو اٹھائے گا کوئی اگوانی آپ کی کرے گا اور ایک آپ خود اگوانی کریے آپ کو سرپنچی کے لیے دوسری چیزوں کے لیے ہم اگوانی نہیں کرتے اس کے لیے ہم کتنے لکس لڑنے کے لیے آگے نہیں آتے یہ تو سب سے بڑا دھرم کا کام ہے پنیہ کا کام ہے چودر کا بھی کام ہے اگر آپ اس میں آگے لکے کام کرو گے تو چودر بھی بھی لے گی آ کر کے تو دیکھئے تو میرا اتر پردیش سے اور اتر کھنٹ سے ہمارا دونوں اسٹیٹوں سے یہ پرزور انرود ہے کہ یہ اندولن اگر آگے بڑھانا ہے تو آپ لوگ اس اندولن کو آگے بڑھا سکتے ہو اور اگر آپ لوگوں نے ایسے اندولن اٹھا دیا جیسے ہریانہ میں آج اندولن ہے تو ساتھیوں یہ اندولن ہم پکا جیتیں گے اور اگر آپ یہ اندولن جیتے ہیں تو یہ دنیا کی ویستہ بدلے گی ہندوستان کی بھی ویستہ بدلے گی یہ دنیا کی ویستہ بدلے گی ساتھیوں یہ اندولن کے اول کسان کے لیے بھی نہیں ہے سب کو ملے گی ساتھ میں کسان کا تو بیچنے کا جگڑا ہے کمپنیاں آئیں گی کسان سے کم سے کم بھاؤں پر خرید دیں گی لیکن جو مول لے کے کھائیں گے ان کو جادہ سے جادہ بھاؤں پر ملے گا آپ سوچئے کہا رہے ہیں جس میں جس دیس میں ساس آدمی کے ساس نکر رہے ہوں اور اس کا سلنڈر کی قمت پچیس ہجار روپے مانگ لی جائے جہاں پہ آدمی کے ساس نکر رہے ہوں اور وہ ایمبولنس کرے دو سو کلومیٹر جانا ہو دو سو کلومیٹر کا ایک لاکھ روپے مانگ لیا جاتا ہے ساتھیوں بیڈ ہے لیکن دیتے نہیں ہے کیونکہ پیسے کھانے ہیں ہسنان میں داخل ہوگا کووڈ کا مریض تو مر جائے گا پیسے آپ کے پاس کھرچنے کے لیے ہے نہیں ارے کون علاج کرائے گا منتری ہے دو کروڑ روپے بھی اگر اس کے پریوار پر علاج کے لگتے ہیں سرکار لگاتی ہے اربو روپے کا مالک ہے آپ کیا ہو آپ کے پاس تو سو ٹوٹل پروپرٹی بیس لاکھ کی نہیں ہے اگر آپ کو بیس لاکھ کا علاج کرانا پڑ جائے تو کیسے کرا ہوگے کئی کے پاس تو بیچارے کے روٹل روٹل ٹھانے کا جگہ نہیں ہے کون بول لے گا آپ کی جگہ کہ آپ اب بھی سو رہے ہو پورے دیس میں دولن چر رہا لیکن آپ لوگ سو رہے ہو میں پورے دیس واسیوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہر سٹیٹ کے اندر جہاں جہاں بھی بی جے پی والے نکلتے ہیں ان کا ویروت کریے بی جے پی کی سہیوگی پارٹی کہیں پروگرام کرتی ہے وہیں تو بیروت کریے کال جنڈے دکھائیے بیروت پردرشن کریے اور بگائیے ان لوگوں کو اور کل کے لیے میں آپ سے بہنتی کرنا چاہوں گا کہ کل بدھ پرنیمہ ہے اور کل ہم نے جو ہے وہ ایک بودی بیروت پردرشن کرنا ہے سارے کال جنڈے لگانے ہیں گاڑیوں پہ چھتوں پہ اور گاؤں درگاں موڈی کے پتلے جلانے ہیں اور اس کا بھی مو کڑا کر کے جڑاؤ اور ساتھیوں اس کو کڑا دیوسر نہیں بولنا پلیز کڑا دیوسر نہیں بولنا کیونکہ کل بدھ پرنیمہ ہے کل بدھ پرنیمہ ہے اور کل اس اندولن کو چلتے چھ مہینے ہو جائیں گے اس موڈی سرکار کو چلتے سات سال ہو جائیں گے لیکن اس کو کل کڑا دیوسر نہ بولیں اور جتنے ہمارے دھرنے جہاں جہاں بھی پورے دیس میں چل رہے ہیں ہم ان سے بھینتی کریں گے کہ وہ صبح مہاتمہ بدھ کی مورتی لگائیں اور اس پہ فول مالا ارپیت کریں کیونکہ مہاتمہ بدھ کو اس دن گیان پر حافت ہوا تھا اور وہ بھی گریبوں کے لئے لڑے تھے اور ان کی یاد میں ہم اس لڑائی کو اور تیج کریں ان کا آسیر وعد لے کے اس لڑائی کو اور تیج کریں اور ان کا آسیر وعد لڑے کے بعد ہم اپنا پردرشن شروع کریں اور سب جو ہمارے بنچ ہیں ان منچوں کے اوپر بھی ہم اسی طرح سے جو مہاتمہ بدھ کی مورتی پہ مالا ارپن کریں گے اور ان کا آسیر وعد لے کے کیونکہ وہ بھی گریبوں کے لئے لڑتے رہے ہیں ان کا آسیر وعد لے کے اب جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیں گے اور آج سری گروہ سری گروہ امرداز جی کا آج جینتی ہے سری گروہ امرداز جی کا آج پرکاس دیوش ہے اس پرکاس دیوش کی سارے دیس واسیوں کو بہت بہت ودائیوں آپ نے ہمیں سنا آپ کا بہت بہت دھنیوان جائے